اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور آج 21 جون ہے دن ہے جمعت المبارک اور میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو تازہ ترین ڈیویلپمنٹ جو اس وقت آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو بہت معذرت کافی دنوں کے غیر حضرے کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں دوستو تازہ ترین ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ اب امریکہ بھی اسرائیل سے اس قدر تنگ آ چکا ہے کہ ہر وہ اسرائیلی ہر وہ یہودی جن کو امریکہ نے پلکوں پہ اپنے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے امریکہ تک نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی اسرائیلی امریکن گرین کارڈ کے لیے امریکن پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اگر وہ وار کرائم میں ملوث ہے اگر اس نے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہوا ہے تو اس کو ویزا نہیں دیا جائے گا یعنی امریکہ تک اب اس اسرائیلی یہ جو ریجیم ہے اس سے ہاتھ کھینج رہا ہے اور اس کے علاوہ دوستو تازہ ترین جو سائپرس کے انٹری ہوئی ہے سائپرس جو ہے اس کے متعلق آپ کو بتا دوں کہ سائپرس مکمل طور پر اسرائیل کے قبضے میں کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں لیکن مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے بلکل ایسی حمایت کر رہا ہے جیسے جورڈن کر رہا ہے جیسے یو ای کر رہا ہے جیسے سعودی عربیہ کر رہا ہے اور یہاں تک وہ حمایت کر رہا ہے کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حزباللہ پہلے حلے میں پہلے حملے میں اسرائیلی جو ائرپورٹس ہیں ان کا کبارہ کر دے گا ان کا صفایہ کر دے گا اور اس کے بعد جو سیکنڈ اپشن ان کے پاس رہ جاتا ہے وہ سائپرس کے ائرپورٹس رہ جاتے ہیں جہاں سے امریکن جہاز پروازیں کریں گے تو سائپرس کو دھمکی دی ہے حزباللہ نے حزباللہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیلی جہاز سائپرس کے ائرپورٹس سے اڑ کر اس نے اٹیک کیا حزباللہ کے اوپر اس نے کسی بھی طرح کی اس طرح کی ایکٹیویٹی کی تو ہم سائپرس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہوئے اس پر بھی جنگ مسلط کر دیں گے اس کے نتیجے میں سب سے پہلی ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی کہ سائپرس کے اندر جو لبنان کی امبیسی ہے وہاں سے جو لبنانی ہے ان کو ویزے ملنے بند ہوگے ان کو ویزے دینے سے مکمل طور پر انکار کر دیا سائپرس نے لیکن بعد میں کیا ہوا بعد میں جو تازہ ترین بیان ہے وہ یہ ہے کہ سائپرس کی گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ سائپرس کسی بھی جنگ کی صورتحال میں کسی کی طرف نہیں ہے سائپرس بالکل مکمل طور پر اس سے نیوٹرل ہے لیکن ان کا یہ کہنا کہ نیوٹرل ہے اور در حقیقت ہونے کیا جا رہا ہے اور کر کیا رہا ہے سائپرس اس میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جنگ سے گھبراکار حزباللہ سے گھبراکار اس نے اس طرح کا بیان تو دے دیا لیکن اسرائیل کی مکمل طور پر سپورٹ آپ کو یہاں پر میں یہ آپ کو صرف واضح کر دوں کہ جب ایران نے بہت بڑی تعداد میں راکٹس اور میزائل لاغے تھے تو سائپرس نے بلکل جارڈن کی طرح یو اے کی طرح سعودی عرب کی طرح سائپرس نے بھی بلکل ایرانی جو ڈرونز ہیں ایرانی جو میزائلز ہیں ان کو روکنے میں مدد کی تھی اور یہ سپوکس پرسن ہے انہوں نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ کسی بھی ملک کو سائپرس کے اندر ملٹ ریاکشنز یا اس طرح کی چیزیں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن فلائٹ ریڈار چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یوکے کے اندر سے پروازیں جو اسلحہ لے کر جو بارود لے کر اسرائیل جانا چاہتی ہیں وہ سائپرس میں رکھتی ہیں پھر سائپرس سے وہ انلوڈ ہوتا ہے اسلحہ اور پھر ادھر پہنچتا ہے اسرائیل کے اندر تو یہاں پر ان کو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ حزباللہ کے پاس جدید ترین جو جاسوسی کے آلات ہیں جو ڈرونز ہیں وہ ان کے پاس جدید ترین ہیں ایون جو اسرائیلی آرمی کے سپوکس پرسن ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہا ہے واضح طور پر کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حزباللہ کسی صورت بھی جدیدیت میں جدید ترین اسلحہ کے لحاظ سے جدید ترین جو چیزیں ہیں ان کے لحاظ سے کسی بھی طرح اسرائیل سے کم نہیں ہے اور حزباللہ کو بالکل لائٹ نہیں لینا چاہیے تو بھی ترین آپ کو علم میں ہوگا آپ کے علم میں ہوگا آپ نے یہ نیوز سن لی ہوں گی لیکن اگر نہیں سنی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حزباللہ نے اپنا جدید ترین جو ڈرون ہے ان کا اس ڈرون کے ذریعے پرواز کرواتے ہوئے اس ڈرون کو پرواز کروائی اور ہائفا کے اندر وہ ڈرون گیا اور تمام فوٹجز ہائفا کی ہائفا کے اندر آئل ریفائنریز کہاں پر ہیں ہائفا کے اندر پٹرول کے آئل کے ذخیرے وہ کہاں پر ہیں ہائفا کے اندر اسلحہ کی فیکٹریاں اسلحہ کے ذخیرے کہاں پر رکھے ہوئے انہوں نے اور اس طرح کی تمام انفارمیشن لے کر واپس بحفاظت پہن جاتا ہے لبنان اور وہاں پر لبنان کے اندر جا کر وہ تمام فوٹجز اس میں سے کافی ساری کچھ چیزیں وہ ریلیز بھی کر دی جاتی ہیں بتا دیا جاتا ہے دنیا کو کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ تمہاری یہ چیزیں یہاں یہاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے بعد اسرائیل آرمی جو ہے مکمل ایکسپرٹ کیا کہہ رہے ہیں ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر حضباللہ فل سکیل وار میں آ جاتا ہے تو فل سکیل وار کی صورت میں صرف بہتر گھنٹے چاہیے اسرائیل کو ان انہابیٹیبل بنانے کے ناقابل رہائش بنانے کے لیے حضباللہ کو صرف سیونٹی ٹو آورز چاہیے اس کی جو ٹیکنیکل ریزنز ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ٹیکنیکل وجہ کیا ہے ٹیکنیکل وجہ یہ ہے کہ حضباللہ کے پاس مکمل انفارمیشن ہے کہ اسرائیل کو جو پاور گریڈ سٹیشن ہے جو سپلائی کر رہے ہیں پورے اسرائیل کو بجلی سپلائی کر رہے ہیں وہ بالکل بیروت کی طرز کا بنایا گیا ہے اس لیے اس کے بارے میں انفارمیشن مکمل طور پر حضباللہ کے پاس موجود ہے اور حضباللہ کے پاس کم از کم یہ اسرائیلی ہیبیو میڈیا بتا رہا ہے جو حسن نصر اللہ نے کہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہیبیو میڈیا کے مطابق حضباللہ کے پاس اسرائیل کے پاس کم از کم بھی ایک لاکھ پچاس ہزار ڈیفرنٹ ٹائپس کے ڈرونز اور خطرناک ترین راکٹس اور میزائلز موجود ہیں جبکہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کم از کم بھی ون ملین راکٹس اور میزائلز ہیں جو کہ خطرناک اور جدید ترین ہیں جیسے جیسے وقت آئے گا ہم یہ ہتھیار ریویل کرتے جائیں گے اور جس جگہ پر جس ہتھیار کی ضرورت پڑے گی ہم اس کو ریویل کر دیں گے یہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے مزید انہوں نے کہا کہ جو جو ہتھیار حضباللہ کو چاہیے تھے وہ پہنچ چکے ہیں ایران نے افر کیا ایران نے کہا کہ ہم اپنے فائٹرز وغیرہ جو ہیں وہ ہم بھیجتے ہیں حضباللہ کے پاس لبنان تو حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اتنے مجاہدین موجود ہیں اتنے فائٹرز موجود ہیں کہ ہمیں گنتی ہی بھول گئی ہے اور سیکنڈ چیز ہے جو حسن نصر اللہ کا بیان ہے اس کو توڑ موڑ کر ادھر ادھر سے پکڑنی کوشش کی جاری ہے اور اس میں اس دوران جو ایک امریکن جو ڈپلومیٹ ہیں جن کا نام اموس ہوچسٹین ہے وہ پہنچے ہیں سب سے پہلے وہ اسرائیل پہنچے ہیں اسرائیل پہنچ کر انہوں نے نیتن یاہو سے ملاقات کی اسرائیل میں انہوں نے یعاف گیلنٹ سے ملاقات کی دوسرے جو افیشلز ہیں ان سے ملاقات کی جو آرمی چیف ہے اس سے ملاقات کی اس کے بعد وہ لبنان بھی انہوں نے مطلب رابطے کی ہے لبنان بھی انہوں نے ملاقاتیں کی اور تمام ملاقاتیں کرنے کے بعد انہوں نے افیشلی یہ چیز دیکلیر کر دی کہ یہ مذاکرات بلکل ناکام ہو گئے ہیں اور اب یہ جو جنگ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے میڈ میں یا جولائی کے پہلے اور میڈ میں مطلب یہ جنگ شروع ہو سکتی ہے حضباللہ کی اور اسرائیل کی اور یہ بڑے بیمانے پر جنگ ہونے والی ہے کیونکہ حضباللہ پیچھے نہیں اٹھ رہا حضباللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی اب یہ ابریو میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ حضباللہ کی وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اسرائیل اس جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسرائیل اس جنگ سے بچنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ حضباللہ اس کا تحس نحس کر دے گا لیکن حضباللہ اس کا صرف ایک مطالبہ ہے وہ کہتا ہے جی آج یہ کرو میں کل سے حملہ نہیں کروں گا حضباللہ کا مطالبہ ہے کہ حضباللہ کہتا ہے کہ غزہ کے اندر قتل و خون کشت و خون یہ سارا جو چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر وہ بندگر دی جائیں وہ چھوڑ دی جائیں لیکن اس کی بجائے وہ جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنڈ ڈیویلمنٹ ہے اور وہ یہ ہے اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ جو اسرائیلی آرمی کے سپوکس پرسن ہیں انہوں نے حماس کے بارے میں کیا کہا یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حضباللہ کے ساتھ لبنان کے ساتھ جنگ لڑنا تو دور کی بات یہ حماس سے ان کو کس قدر نقصان پہنچا ہے جو ہگاری ہیں جو اسرائیلی آرمی کے سپوکس پرسن ہیں ان کا انہوں نے واضح طور پر کہا بھی میں آپ کے سامنے ویڈیو بھی چلا دوں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ حماس کو شکست دینا ناممکن ہے بلکل ٹھیک سنا آپ نے حماس کو شکست دینا ناممکن ہے کیونکہ حماس ایک فوج کا نام نہیں ہے حماس ایک آئیڈیا کے نام ہے تو آئیڈیا کو شکست نہیں دی جا سکتی ذرا یہ ویڈیو دیکھئے گا میں آپ کے سامنے ایک میٹر رکھنے والا ہوں اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میٹر یہ ہے کہ یہ ایک خاتون ہے یہ اسرائیلی اسرائیل کی یہ خاتون ہے جو کہ یہ غمالی تھی حماس کے پاس جب یہ رہا ہوتی ہے تو اس کے ذرا آنکھوں میں دیکھئے گا اس کا حلیہ دیکھئے گا اس کے چہرے کو دیکھئے گا اور حتیٰ کہ اس نے اپنا پیٹ اپنی جو پالتو بلی ہے وہ بھی اٹھائی ہوئی ہے یہ اسرائیل کی یہ غمالی حماس کی قید سے رہا ہوتی ہے اب ذرا اس بندے کے بارے میں دیکھئے گا اس کی میں آپ کو پہلے پکچر دکھا لوں پھر اس کی میں تھوڑی سی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بندہ یہ رہا ہوتا ہے اسرائیل کے بعد صرف ایک مہینہ یہ قید کاٹتا ہے اور اس کے بعد یہ رہا کر دیا جاتا ہے وہ جو خاتون تھی وہ سات مہینے سے یہ غمالی تھی اس بندے کی آپ حالت دیکھیں اس بندے سے ایک یا دو لفظ تک اکٹھے نہیں بول پاتا اس کی آنکھوں میں ایک خوف نظر آ رہا ہے اس کے تمام باڈی اس کا تمام جسم چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر تشدد کیا گیا بدترین تشدد کیا گیا آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا ڈیفرنس ہیں ہماس میں اور اسرائیل کی آرمی میں اس کے بعد میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے بڑے ضروری ہیں فیکٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ دیسپائٹ کہ ترکی نے بین لگا وجہ کے مئے کے اس مئے سے بین لگا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ قطن کوئی تجارت نہیں کرنا چاہتے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترکی سعودی اربیہ دبائی یہ تمام ممالک ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ ان کی مئے کے مہینے میں ان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ کم نہیں ہوئی وہ زیادہ ہوئی ہیں پچھلے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہیں ذرا آپ کے ساتھ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ذرا دیکھئے گا ترکی نے صرف مئے کے مہینے میں ایک سو سولہ ملین ڈالر کی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں اسرائیل کو اس کے علاوہ ایجپٹ مصر جو کہ بالکل اسرائیل کا ہمسایہ ملک ہے فلسطین کا ہمسایہ ملک ہے اس نے پچیس ملین ڈالر کی چیزیں ایکسپورٹ کی ہیں اس کے علاوہ یو اے ای کی ایکسپورٹ دو سو اٹیس ملین ڈالر سے بڑھ کر دو سو بیالیس ملین ڈالر ہو گئی ہیں اسرائیل کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جوڈن کی ایکسپورٹ جو ہیں بتیس اشاریہ تین ملین ڈالر سے بڑھ کر پینتیس اشاریہ سات ملین ڈالر ہو گئی ہیں تو یہ وہ ممالک ہیں جن کو اسرائیل جن کو فلسطین کے لوگوں کا دکھ کھائے جا رہا ہے بظاہر لیکن درحقیقت یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پیلسٹین جنگ کے حوالے سے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا حدا حافظ